اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیاپیٹل ون ٹی وی میں ہوں عالیہ کیسر اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے احساس راشن ریائت کے حوالے سے وہ پورٹل جس کا افتتاح جس کا اجراہ وزیراعظم عمران خان کے جانب سے احساس پروگرام کے تحت کیا جا رہا ہے اس پورٹل کے ذریعے سے حکومت کا دعویٰ ہے کہ پڑے پیمانے پر یعنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں گھرانے جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے لیکن کس کس کو فائدہ پہنچے گا اس کا اندراج کیسے ممکن ہے کیا آپ اہل ہیں کہ آپ اس راشن پورٹل پر ریجسٹر ہو سکیں اور اس سے دی جانے والی جو ریائت ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں یا پھر آپ اس میں فال نہیں کرتے عمومی طور پر جو عوام ہیں اس کے لئے تو فائدہ من ثابت ہوتی ہیں چیزیں لیکن اس کے ذریعے سے کریانہ سٹورز کو بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یعنی عوام کو سستی جناس جو ہیں وہ پروائیٹ کریں اور حکومت جو ہے ان کو بھی منافع جو ہے اس کا دے گی اب صورتحال کیا ہے یہ پروگرام کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پھر آپ کو آگاہ کریں گے کہ اہلیت کا جو مایار رکھا گیا ہے وہ کیا ہے گھرانے کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں جو کریانہ سٹورز ہیں وہ کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں اور آج کا دن اس کے لئے کتنی اہمیت کا حامل ہے ویسے تو تین نویمبر دو ہزار اکیس کو وزیراعظم عمران خان نے اس کا اعلان کیا تھا یعنی احساس راشن پروگرام کا جسے احساس راشن ریائت کا بھی نام دیا جا رہا ہے اس پروگرام سے حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ دو کروڑ سے زائد خاندان جو ہیں لوگ نہیں خاندان مستفید ہوں گے جن کا انتخاب حالی میں جو مکمل کیا ہے احساس نے اپنا سروے اس کے ذریعے کیا جائے گا مجموعی طور پر اگر بات کرتے چلیں یعنی دو کروڑ تو خاندان ہے تیرہ کروڑ لوگ حکومت کا ماننا یہ ہے کہ اس پروگرام سے مستفیدوں کے ظاہر ہے مہنگائی ہے اور عام گھرانے جو ہیں وہ دالیں سبزیاں اور یہ چیزیں خریدنے سے نہ صرف قاسر ہیں بلکہ ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے حالی میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو لوگوں کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایک خبر جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی گردش کر دی ہے کہ جس میں بچوں نے اپنے باپ سے آٹا مانگا جس پر اس نے خود کو تیل چھڑک کر آگ لگا لی یہاں تک عوام پہنچ چکی ہے تو کیا حکومت وقت کو صرف اتنے ہی اختیامات لینے ہیں یا اس سے بھی زیادہ اس پر ہم بات کریں گے لیکن آج کے اس پروگرام میں ان ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ راشن پوٹل ریعت پروگرام کیا ہے آپ کیسے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں پاکستان کی ترے پن فیصد آبادی اس سے مستفید ہو سکے گی ہر ماہ آٹا دال اور گھی پکانے کا جو آپ کا تیل ہے وہ اور پھر اسی طریقے سے کچھ دیگر اشناس کی خریداری پر فی خاندان ایک ہزار روپے کی ریعت جو ہے وہ دی جائے گی اس کے ذریعے سے یہ سہولت نیشنل بینک آف پاکستان کے مختص کردہ کریانہ سٹورز پر دستیاب ہوگی یعنی ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے کہ جس میں نہ تو ایسے سٹورز جو کہ بلکل کسی بھی گلی یا نکر پر کھلے میں ہیں اور ان سٹورز کی کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے ان سٹورز سے نہیں ہوگا مختلف سٹورز ہیں جیسے یوٹلی سٹورز کا اگر ہم تذکرہ کرتے چلیں تو مخصوص سٹورز ہیں اسی طریقے سے یہ سٹورز بھی نیشنل بینک آف پاکستان کے مختص کردہ کردہ کریانہ سٹورز ہوں گے اور روان جو مالی سال ہے اس کے لیے پروگرام کا نفس سال کا جو بجٹ ہے وہ ایک سو بیس روپے رکھا گیا پروگرام کی لاغت وفاق اور احساس راشن مدد میں جو شامل منصوبے ہیں وہ مل کر برداشت کریں گے یعنی صرف یہ وفاق کا ہی نہیں بلکہ صوبوں کا بھی ایک منصوبہ ہے اور اب تک اگر بات کریں تو اس میں پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور آزاد جمعہ کشمیر کی صوبائی حکومتیں ہیں جو کہ اس پروگرام میں داخل ہو چکی ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دو کروڑ لوگ ہوں گے یعنی خاندان جو کہ اس سے استفادہ کر سکیں گے اسی طریقے سے ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی انڈویجول سطح پر جو اس سے استفادہ کرے گی اہل گھرانوں کا انتخاب جو حال ہی میں مکمل ہوا سروے ہے اس کے ذریعے سے کیا جائے گا اب غربت کے خاتمے کے لیے جو وزیراعظم کی معاونے خصوصی ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر ان کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے پریس بریفنگ بھی دی اور انہوں نے کہا کہ ریجسٹریشن کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اس مقصد کے لیے پینتیس فیصد جو بجٹ ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے پروائیڈ کیا جائے گا اب آقی صوبے اور آزاد کشمیر اور گلتد بلتستان کے حکومت جو ہے وہ برداش کرے گی اکتیس ہزار سرکاری ملازمین کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اکتیس ہزار مہانہ سے اگر آپ کی تنخواہ کم ہے تو آپ اہل ہیں اس پورٹل پر ریجسٹر ہونے کے لیے اور اس کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یعنی دالیں گھی آٹا جو ہے اس کے اوپر آپ کو ریائت دی جائے گی اس لیے اس کا نام احساس راشن ریائت پورٹل رکھا گیا ہے اکتیس ہزار سے اگر زائد ہے آپ کی تنخواہ ہے مہینے کی تو پھر آپ اس میں فال نہیں کرتے اور آپ کے لیے جو ہے والیڈ نہیں ہوگا آٹھ تاریخ کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو جو ویب پورٹل ہے اس میں احساس راشن پروگرام کے تحت مستحق افراد کے اندراج کے لیے اس کو کھول دیا گیا تھا اس پورٹل کو اور اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو مختلف چیزیں ہیں جو مختلف اجناس ہیں وہ کون سی رہیں گے جس میں مکمل طور پر جو لوگ ہیں وہ شامل ہو سکیں سانی نشتر کی بات کرتے چلیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں اندازن دس لاکھ کریانا سٹور ہیں اور اگر ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں تو وہ اس پروگرام کے تحت ریجسٹر ہونے کے اہل ہیں یعنی کریانا سٹورز کے حوالے سے ہم بات کرنا ہے کریانا سٹورز اگر اپنے آپ کو حکومت کے اس پروگرام کے تحت یا ساتھ ریجسٹر کروانے چاہتے ہیں تو ان کو ویب سائٹ جو ہے یا جو ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی اس کی احساس راشن کی اور اس کے بعد وہاں پر اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکیں گے اس کے ساتھ جو کریانا سٹورز ہیں یعنی جو حکومت ہے وہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی کریانا سٹورز ہیں وہ عوام کی جتنی خدمت کریں گے اس خدمت کرنے کی بنا پر کریانا سٹورز کے مالکان کو اعانتی رقم پر منافع بھی دے گی حکومت وقت جو ہے سو یوں جو ریجسٹر ہونے والے مختلف کریانا سٹورز ہوں گے ان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور جو گھر ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا اب جیسے ہم نے بات کی کہ یہاں پر آپ کس طریقے سے ریجسٹر ہو سکتے ہیں تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گھرانے کیسے ریجسٹر ہو سکتے ہیں اس کے اوپر یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے آپ کی جو تنخواہ ہے وہ اکتیس ہزار سے کم ہونی چاہیے سرکاری ملازمین کے اگر ہم بات کرتے چلیں اور عام بندہ جو ہے اگر تیرہ ہزار آپ کی تنخواہ ہے یا اس کے گرد ہے اس سے کم ہے اس سے زیادہ ہے تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں شناختی کارڈ نمبر آپ کو چاہیے ہوگا جو ان ہینڈ آپ کو چیزیں تیار رکھنی ہوں گی جو آپ کو ضرورت ہوں گی جیسے ہی آپ اس کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے کے لیے ویب سائٹ بھی پہلے آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ جی اس پر آپ نے یہ ویب سائٹ ہے جس پر جانا ہے وہاں پر آپ کو تین فیلڈز ملیں گی جہاں آپ کریانہ سٹور کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں اور اپنا گھر ریجسٹر کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک گھر آنا ایک وقت میں ریجسٹر ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ کے گھر کے دس فرد ہیں تو وہ دس فرد انڈویجول ریجسٹر نہیں ہوں گے انہینڈ آپ کو اپنا شناختی کارڈ چاہیے ہوگا آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ انٹر ہوگا آپ سے اس کی تفصیل جو ہے وہ مانگی جائے گی اس کے ساتھ ہی موبائل نمبر اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو احساس راشن ریائیت پروگرام ہے اس کی ریجسٹریشن کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی جو موبائل سم ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ کے نمبر پر ہی ریجسٹر ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا موبائل کسی اور نے لیا ہوا ہے کسی اور کے فیملی میمبر کے نام پر ریجسٹر ہے اور آپ جو ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ دے رہے ہیں تو آپ ریجسٹر نہیں ہو سکیں گے احساس راشن پورٹل کے لیے جس نمبر پر موبائل نمبر پر آپ کا آئیڈی کارڈ جو ہے وہ ریجسٹر ہے وہی سم کے ذریعے سے آپ اینٹر کر سکتے ہیں یہ ہو گیا گھرانوں کے لیے یعنی گھر کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ اپنی یہ دو ڈیٹیلز ایڈ کریں گے صرف تو اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس ایک کوڈ لکھاو آئے گا کہ جو آپ نے ایڈ کرنا ہے انٹر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ریجسٹریشن کروا لیں گے اور آپ کی اہلیت کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اگر ہم بات کریں جو مختلف قسم کی کریانہ سٹورز ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ناشنل بانک آف پاکستان کے ساتھ ان کی ریجسٹریشن ضروری ہے انہیں اپنا پورا نام دینا پڑے گا جو بھی شخص ہے حساس راشن ریائت پروگرام کے لیے اپنے کریانہ سٹور کو ریجسٹر کروا رہا ان کی موبائل نمبر جائے گا شراختی کارڈ اور اگین آپ کی سم جو ہے وہ آپ کی شراختی کارڈ پر ریجسٹر ہونی چاہیے پھر اس کے بعد تصمیر میں دیا گا ایک کوڈ آپ کے پاس آئے گا جیسے سیون فائف ون زیرو اس طرح کے نمبر آپ نے آئٹ کرنے ہوں گے اس کے بعد اپنے ریجسٹر شدہ موبائل نمبر پر کوڈ حاصل کرنے کے لیے اسی ویب سائٹ پر ایک بٹن دیا ہے وہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ کو جو دکان کا نام ہے دکان کا پتہ ہے آپ کا زلہ ہے تحصیل ہے شہر ہے قریبی آپ کا جو ناشنل بینک آف پاکستان ہے جیسے ہم نے آپ کو بتائے کہ اس کی شاف سے آپ کا ریجسٹر ہونا ضروری ہے اور پھر آپ کا جو بینک کی تفصیلات ہیں یعنی بینک کا نام آپ کا بینک یا موبائل اکاؤنٹ کا چوبیس ہنسوں پر مشتمل آئی بی اے نمبر اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس ناشنل بینک کی ڈیٹیلز نہیں ہیں تو پہلے آپ اکاؤنٹ کھولیے آپ پہلے ویب سائٹ پر جا کر اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے تو یہ تمام انہینڈ چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہوگا تو آپ جا کر وہاں پر ان کے ساتھ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یوں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتائے کہ احساس راشن.پاس.gov.p کے جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ ہے جس پر آپ جائیں گے آج سے یہاں پر ایک بڑی تعداد میں جو گھرانے ہیں انہیں اپنے آپ کو ریجسٹر بھی کروایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ڈیٹیلز بھی دی ہیں جس سے انہوں نے بینیفٹ بھی لیا ہے.so overall اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ تفصیل تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ریجسٹریشن کے چار ہفتوں کے اندر گھرانوں کوئن کی اہلیت کے بارے میں بتایا جائے گا جو پیغامات ہیں وہ ایٹ ون سیون سے بھیجوا دیے جائیں گے اور اس کے بعد آٹا خردنی تیل دالوں پر آپ کو مہانہ ایک ہزار روپے تک کی رائد جو ہے وہ مل سکتی ہے تو یہ حکومت وقت کا ایک ایسا قدم ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جی ریجسٹریشن کہاں کروائیں جا کے کس طرح سے ہوگی آئی ڈی کارڈ آپ کے نام پر ہونا چاہیے ایک گھر کے چاہے بیس افراد ہو گھر کے ایک ہی شخص کو ملے گا وہ جو یہ ریائیتی راشن کا جو پورا ایک سسٹم ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں چلے کریانہ سٹور کی تو اسی طریقے سے دس لاکھ کے قریب اندازہ لگائے گے حکومت کی طرف سے کہ وہ کریانہ سٹور ہیں جن کا ناشنل بینک سے ریجسٹر ہونا ضروری ہے یہ تھی اس کی اہلیت کی بات اب تک کیلئے اتنا ہی جانے سے پہلے میں صرف اتنا کہیں گے کہ چانل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو مزید معلوم آتے سے درکار ہو تو ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی